مرد کی دل میں بڑی رغبت ہوتی ہے عورت کے لیے اور اگر عورت خوبصورت ہو تو سات برس کے لڑکے سے لے کر ستر برس کے بڑھے تک کا دماغ ہل جاتا ہے میں عشق کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے صرف شہوانیت ہی نظر آتی ہے اور عورت کو شہوانیت سے الگ کر کے دیکھوں تو پتھر کی بس ایک مورت رہ جاتی ہے کتنے نازک ہوتی ہیں یہ لڑکیاں پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی اور ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ پوری زندگی ازار دیتی ہیں محبت کا سبق بارش سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے مرد اور عورت دونوں ہی ایک دوجہ کی جانب کسی نہ کسی جنسی یا جذباتی کشش کی وجہ سے کھچے چلے آتے ہیں یہ دونوں عزل سے ہی ایک دوجہ کی حصول کی آگ اپنے سینوں میں بھرکائے بیٹھے ہیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کرتی جاتی ہے ہم سب یہ بات تو جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب انسان خدا کو بلائے بیٹا تھا اور سارا دن شراب و شباب میں دھت رہتا تھا اس وقت عورت کی زندگی مرد کے غلام تھی جو ہی کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اس گھر کا مرد اسے فوراں زندہ دفنا دیتا ایسی کیا وجہ تھی کہ تب مرد عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفنا دیتے تھے جبکہ اس زمانے کے مرد تو سارا دن عورت کی حوث میں گم رہتے تھے گلی بازار ہر جگہ مرد نے اپنے لیے فہاش عورتوں کے دھیر اکھٹے کر رکھے تھے اور جب گھر جاتے تو وہاں بھی ایک عورت بیوی کے نام پر موجود ہوتی تھی تو پھر آخر عورت کی اتنی بھوک رکھنے والے مرد لڑکی پیدا ہوتے ہی کیوں زندہ دفنا دیتے تھے سچ تو یہ ہے کہ وہ مرد اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں میرے گھر میں پیدا ہوئی لڑکی بڑی ہو کر کسی اور مرد کے لیے انہی بازاروں کی رونک نہ بن جائے اس زمانے جاہلیت کے مرد بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے